بغیر ڈانٹے اور مارے چار ایسے دلچسپ طریقے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے بچے آپ کی بات ضرور مانیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے گوڈ مارننگ صبح بخیر آپ تمام کو ویڈیو کل اپلوڈ نہیں کر سکی اس کے لئے معذرت کیونکہ میں یہ طبیعت صحیح نہیں تھی ابھی صبح میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو مارننگ کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں پورے ڈے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے ویلوگ میں تو ابھی مارننگ کی روٹین میں اوملیٹ بنا رہی تھی بچوں کی ریکویسٹ تھی ہزبنڈ کی ریکویسٹ تھی آپ کو پتہ پھر کرنا پڑتا ہے تو یہ اوملیٹ بنانے میں بے انتہا ٹائم لگتا ہے اس کو ہلکی آگ پہ سیکھنا ہوتا ہے تو فردر جو بھی ویڈیو آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیسے بنایا تھا جی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑاپا سیو رہے اور آپ کے بچے محبت اور تھنڈے مزاج کے ساتھ آپ کی تمام باتیں سنیں تو آج کی ویڈیو آپ تمام بہنوں کے لیے ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں پر زیادہ چیختیں چلاتے ہیں یا ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا اگین این اگین بات بولتے رہتے ہیں اور صرف بولتے ہی رہتے ہیں ان کو بلا کے پیار سے بولتے یا سمجھاتے نہیں ہیں اور صرف ان کا بولنا بولنا ہی رہ جاتا ہے ایسے جو والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو ڈانٹ کے ساتھ سختی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا کنٹرول جو ہوتا ہے بچوں پر وہ لوس کر دیتے ہیں یعنی کہ بچوں کو ان کے بولنے نہ بولنے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ماں ان کی چیخ رہی ہے والد ان کے چلا رہے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آخری حربہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں یا پھر چیخ چیخ کر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ یل کہتے ہیں چیخنے چلانے کو ہم پیرنٹس جب اپنے بچوں پر چیختیں چلاتے رہیں گے تو ہمارے بچوں پر اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ کیا سیکھیں گے کہ چیخ نہ ہے ہر بات جو بھی بات منوانی ہے چاہے وہ بڑے سے کرنی ہے چاہے چھوٹے سے کرنی ہے تو ہم نے اپنی بات چیخ چلا کے منوانی ہے کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے دیکھیں بچے تو بالکل پیدائشی طور پر جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جتنے بھی زیرو اس دنیا میں آئے ہیں وہ بلینک ہوتے ہیں یہ ہم ہوتے ہیں جو ان کی سکرین پر سب کچھ لکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو جب بھی کوئی کام بولتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس میں 90% ہم والدین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کتنی کیسے اور کیوں کی اور کن وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے بچوں کو چڑچڑا بنا دیا یا ہم نے یہ عادت اپنا لی کہ ہم چیختیں چلاتے رہتے ہیں یا ایک ہی بات کو بار بار بولتے رہتے ہیں تمام والدین سے ریکویسٹ کے پیرنٹنگ سے ریلیڈڈ بہت ساری بکس ہیں آرٹیکلز ہیں وہ پڑھتے رہا کریں دیکھتے سنتے رہا کریں اس سے یہ ہوگا کہ سارا گو تھرو ہوتا رہے گا اور ہم والدین اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کونسا طریقہ کونسی سٹیٹیجی اپنانی ہے جو کہ ہم ان کو بغیر چیخیں چلائے اپنی بات منوا سکیں دیکھیں ناراضگی غصہ کہاں نہیں ہوتا کس زیرو میں نہیں ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا یا وہ تنگ نہیں ہوتا یا ایریٹیش نہیں ہوتا بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ چیز بڑھ جاتی ہے اس کی مقدار فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور وہ جو آپ کی اینگر ہے جو آپ کا مزاج تھوڑا بہت گرم ہو رہا ہے وہ آپ کے چیخنے چلانے میں تبدیل ہوتا ہے یہاں سے بات خراب ہوتی ہے معاملہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہماری چیخنے چلانے کے بہت بڑے نقصانات جو ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں ہم خود ڈپریس ہو جاتے ہیں پھر چیخنے چلانے سے ہمارا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے ہم اپسٹ رہتے ہیں پورا دن پورا ٹائم ہم اپسٹ رہتے ہیں اور ہمارا دماغ ماوف ہو جاتا ہے چیخنے چلانے سے یا اپنے آپ کو ہائپر کرنے سے بچوں پر تو جو اثر ہوں گے وہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گی ہماری اپنی جان پر بھی بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ہم ڈپریس رہیں گے ہم ایریٹیٹ رہیں گے ہم پریشان رہیں گے اور اپنے کسی کام میں بھی توجہ نہیں دے سکیں گے بچوں کو تو پڑھانا لکھانا اور ان کی تربیت کرنا یا پورا دن ان کو کیسے انگیج کر کے رکھنا ہے سپیشلی ان دنوں میں جبکہ چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ہم پیرنٹس نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم ایریٹیٹ رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بچے اتنا زیادہ ایریٹیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورا دن سر میں درد رہتا ہے اب بتائیں ایک ماں کے سر میں درد ہے یا باڈی کی کسی اور پارٹ میں کچھ تکلیف ہے یا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ ایریٹیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دھیان نہیں دے پاتے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اس کو اس چیخنے چلانے کو یا بار بار بولنے کی جو عادت ہے اس کو ختم کرنا ہے جب ہم اس کو ختم کریں گے تو ہم آگے بچوں پر بھی توجہ دے پائیں گے اور اس کا کیا ہوگا جب ہم طریقے سے بچوں کو سمجھائیں گے تو بچے ہماری بات ضرور سنیں گے اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ ہمارے چیخنے چلانے سے بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں دیکھیں ہم ایک ہی بات بار بار بولنے سے یا اگین این اگین چیخنے چلانے سے یا پھر مار دھار سے بچوں کو سمجھانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بچے بے اثر ہو جاتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بولتے رہتے ہیں اور بچے آگے سے ہس رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے ماں کچھ بول رہی ہے والد کچھ بول رہے ہیں یا کوئی بھی بڑا گھر والا کچھ بول رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ہسی مزاک میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو اس نہج تک پہنچا دیا ہوتا ہے پہلے بات بار بر بولنے سے شروع ہوتی ہے چیخنے چلانے سے شروع ہوتی ہے پھر بات مار دھار تک چلی جاتی ہے جب ہم ہر بات پر بچوں کو ایک تھپڑ لگا دیں یا آتے جاتے اس کا کان مرود دیں یا پھر ہر وقت اس کو لانتان کرتے رہیں اور اس کو بولتے رہیں تم تو ہوئی ڈیڑ تم تو ہوئی فلان تم تو ہوئی فلان جو کہ ہم نارمل روٹین میں یہ لینگویج یوز کرتے ہیں سب لیڈیز کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک وقت آتا ہے بچہ کہتا ہے ہاں میں تو ہوں ہی ایسا کیونکہ جب ہم ہر وقت بولتے رہیں گے تو بچے پر وہی اثر ہوگا اسی لیے پوری کوشش کریں کہ بچے جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان کو آرام سے ایک بار سمجھا دیں اور پھر ان کو بتا بھی دیں کہ جب یہ کام آپ نہیں کریں گے تو ان ادر کیس کیا ہوگا اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے یا آپ اگر یہ کام کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا پنشمنٹ ملے گی تو میں بھی بچہ آپ کی بات سن لے گا اچھا جب ہمارا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چلانا چلانا تو دور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں گھر کی چیزیں اٹھا کے پھینکیں گے بچوں کی چیزیں اگر میس ہوا بائے وہ اٹھا کے پھینکیں گے کہ یہ چیز ادھر سے ادھر کیوں پڑی دی اس طرح کی چیزوں سے نا کیا ہوگا ہمارے بچے جو ہیں ہمارے غصے کو بھی سنجیدہ نہیں لیں گے ان پر وقتی طور پر اثر ہوگا پھر بولیں گے باپ گیا ماں گئی چلو جی خس کم جہاں پاک ہم جی اپنا کریں گے جو بھی کریں گے یہ چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ واقعی ایسے ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ شور کا جواب بچے شور سے دیں گے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے غصے یا شور سے دب نہیں رہے ہوتے وہ آپ کو جتنے زور سے آپ چکھیں گے اتنی زور سے چکھ چلا کے آپ کو جواب دیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے اپنے بچوں کی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اور ہم نے ان کو بڑے پیار محبت سے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آج کل شیطان ہر گھر میں ہے ہر گھر میں موجود ہے ہر انسان کے اندر موجود ہے کس صورت میں موجود ہے بہت سی صورتیں ہیں شیطان کی سب سے پہلے تو ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں پوزیٹیو سوچ نہیں ہوتی ہم لوگوں کی یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کن طریقوں سے اپنے بچوں کو ڈانٹ اور مار سے بچانا ہے لیکن اسلام سے جڑے رہنا یا نماز اور روزے سے جڑے رہنا وہ ہماری بیسکس ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو تب بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ان ہیں آج کل دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو بھی ہیں چاہے وہ جوب کر رہے ہیں چاہے وہ نہیں کر رہے ہیں لیڈی اگر وہ گھر پر ہیں اور والد اگر جوب کر رہے ہیں تو ان کی جوب میں اگر کوئی ایشیو چل رہے ہوتے ہیں یا وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایشیو چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا سارا جو نزلہ ہے بچوں پر گرتا ہے یا گھر میں آکے کسی نوکر پر گرے گا یا جی کوئی ایسی چیز آپ نے پیٹ رکھاوا ہے اس پر نکلے گا یا کچھ اور ایسے تمزور جو چیزیں ہیں ان پر نکلے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر تو ہمارے غصے کو کر لیتی ہیں لیکن اس کے دور اثرات ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تو بچوں پر جو کرتے ہیں لیڈیز عموماً کیا ہوتا ہے جوانٹ سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں کہ عموماً گھر میں اگر کوئی کچھ بول دیتا ہے تو وہ جی سارا ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے نکلتا ہے اور اکثر یہ دیکھنے میں ہی ایک تحقیق کے مطابق کہ یہ جو غصہ اور انگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے بچے بچارے بھگتے ہیں تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہئے ہم لازمان یہی کرتے ہیں اور زیادہ تر عورتیں یہی کرتی ہیں ہم اس وقت غصے میں ہوتے ہیں ہمارے حواس باختہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا سمجھ لیں حواس کنٹرول میں نہیں ہوتے ہم اپنے موشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بچے ہمارے اس چیز کا ہماری اس غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غصے میں آپ ہوتے ہیں بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسے ہوتا ہے تو بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صدیوں کی پڑی نہیں ہوں گی اب مثال کے طور پر میرے نا ایک گدے کا کور کافی ٹائم ہو گیا وہ نہیں ہو سکا تھا کٹنگ وغیرہ میں نے کر کے نابطول کر کے جو ہوتا ہے میجرنگ میں نے کر کے رکھتی تھی میں نہیں کر سکی ایک دن بچوں نے مجھے پریشان کیا تنگ کیا میں نے کہا میں اب کوئی نہیں پڑھا رہی کوئی وہ کھانے وغیرہ کا میں نہیں کر رہی میں کیا کیا اپنی اپنی صلائی مشین نکالی اور ڈگرڈگ سارا میں نے کور نکالا اور سی دیا یہی آپ دیکھ لیں یہ تو چلے کوریں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گھر میں ہم خصے سے ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہم عورتوں نے کرنے بھی نہیں ہوتے اور نہ کرنے چاہیے جیسے ویٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر لینا جیسے سیڑھیوں والے کام کر لینا اوپر نیچے کے کام کر لینا پنگ کے صاف کر لینا اس طرح کی چیزیں تو ہم ایسے کیا ہوتا ہے اس طرح غصے میں ہم وہ کام بھی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم لوگی بھگت رہے ہوتے ہیں کیونکہ زائی سی باتیں غصے میں تو آپ شیطان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر شیطان آپ کے سر پر بیٹھا ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں ہم لیڈیز نے ہی یہ سارا بھگتنا ہوتا ہے پھر ہم لوگ ہی پریشان ہوتے ہیں اچھا بچے جو ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں بچے جانبوجھ کے بھی ہم ماں کو بزی رکھنے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ غصہ کروائیں گے اسے کی نحش تک پہنچائیں گے اور پھر خود ایک سائیڈ پر بیٹھ جائیں گے حرام سکون سے اپنا ٹی وی موبائل انجوائی کریں گے یہ بار کھیلنے نکل جائیں گے اور ہم ماں غصے میں بھری بھی ہوتی ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں بچے بھی آج کل کے بڑے ہی نا سیانے ہیں جی تو ہم نے کیا کرنا ہے آج کی جو سٹیٹیجی ہے ہم نے کیا اپنانی ہے بچوں کو مار پیٹ کے بغیر کیسے ہم نے تیار کرنا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں پہلا طریقہ جو ہم نے بچوں کے ساتھ کرنا ہے دیکھیں ہم بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہم بچوں کو جب سمجھنا شروع کریں گے جیسے کہ دیکھیں اب مثال کے طور پہ اگر بچہ پڑھ نہیں رہا ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہمیں ایک بر بولیں گے دو بر بولیں گے بچے نے نہیں پڑھنا کیا تو چرو جی کوئی سٹیک اٹھا لی اسے مارنا شروع کر دیا یا ڈان ڈپٹ شروع کر دی یا کان مروڑا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عموماً دیکھنے میں آئی ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کنسول کرنا چاہیے بچے کو بچے کو سمجھانا چاہیے جب ہم پیار سے بچے کو سمجھائیں گے فور اگزامپل دیکھیں ہر پانچوں انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی میرے بچوں میں جو منتشاہ ہے وہ تھوڑا اس کو سمجھایا جائے تو وہ پڑھ لیتی یہ باقی صفحہ کا یہ ہے کہ صفحہ ما شاء اللہ اس کا برین اچھا ہے وہ پک کر لیتی ہے فورا نہیں لیکن منتشاہ کا یہ منتشاہ تھوڑا کتراتی ہے تو میں ہمیشہ منتشاہ کو پڑھانے کے لیے جب میں بھی تنگ آ جاتی ہوں ایڈیٹیٹ ہوئی ہوتی ہوتی بہت تنگ آ رہی ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں بلاتی ہوں منتشاہ کو اپنے پاس ایسے باتیں کرنا شروع کروں گی بالوں میں آت پھیروں گی پھر آنکھیں وغیرہ مطلب اس طرح کبھی چہرے پہ آت پھیروں گی کبھی اس کی آنکھیں صاف کروں گی جشما میرے بچوں میں گلاسز لگائیں میں جشما صاف کروں گی پھر اس طرح نہ کرتے کرتے بچے کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنا ہے پھر میں بولوں گی جی منتشاہ آپ کو کیا چیز پسند ہے آپ کو کیا کھانا ہے آج کیا کھانا ہے آج میں کیا پکاؤں تو منتشاہ اپنی پسند کا کچھ نہ کچھ بولے گی پھر میں بولیں گے اچھا ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں نا ہم تھوڑا سا بھی پڑھ لیتے ہیں ہم پڑھائی کر لیتے ہیں پوری ویکنڈ کا کام ہمارا پڑھا ہے پینڈنگ میں چل رہا ہے سب تو بیٹا آپ نہیں کرو گی تو بچے تو اتنے آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے میں نے کہا جیسے دور لگاتے ہیں نا ہم ریس لگاتے ہیں تو ہم ریس میں کیا کوشش کرتے ہیں کہ ون ہم کریں اور پھر جب ہم ون کر لیتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا اسی طرح جب آپ پڑھیں گی نا تو آپ کا نام بورڈ پر لکھا جائے گا تو منتشا کو کتنا اچھا لگے گا کہ منتشا پوزیشن ہولڈر ہے اس طرح کی چیزیں جب میں بولتی ہوں نا تو منتشا اتنی جلدی اتنی کوکلی کام کرے گی کہ آپ کی سوچ ہے تو ہم نے بچے کی کاؤنسلنگ کرنی اس کو سمجھانا ہے اچھا دوسرا طریقہ جو کہ ہم نے اس اختیار کرنا وہ یہ کہ بچے کو بار بار بولے نہیں کہ فار ایکزیمپل اب صبح کیا ہوتا ہے جب میں بچے کو اٹھاتی ہوں نا تو بچے اوپر آتے ہیں نا تو سپیشلی صفحہ کی عادت ہے وہ صفحہ پر لے اٹھ جاتی ہیں میں پہلے ایک آت بار بولتی ہوں لیکن اب میں نے یہی سٹیٹیجی اپنائی ہے کہ میں اس کو نا پیچھ سے روبوٹ کی طرح پکڑ کے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتی ہوں اور پیچھے تھپکتی رہتی ہوں اور کمر پہ ہاتھ پھیرا فیس پہ ہاتھ پھیرا صفحہ اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں صبح ہو گئی اور ٹائم ہو گیا سکول کا سکول جانا ہے دیر ہو جائے گی اس طرح کی باتیں کہ اچھا اس وقت اگر ہو سکے نا تو آیت الگرسی پڑھ لیا کریں بچوں پر پھوک دیا کریں وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے بچوں کے لیے تو جی لاسٹ اچھا گھوماتے رہیں گے نا جب آپ تو وہ خود بخود اوپر نکل آئے گا کانٹا بہت ہی باری کانٹا تھا اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ میرا کیمرہ جو ہے نا وہ بھی اس کو کیپچر نہیں کر پا رہا تھا لاسٹ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی نا اچھی اچھی باتیں ان کے نا والد کو بتائیں جب گھر میں نہیں ہوتے بچے تو بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں آپ کو ان کو بتائیں کہ انہوں نے آج اچھے اچھے کام کیے تھے انہوں نے ہم بھر کلاس وقت سارا کر لیا سفا نے میری ہیلپ کی تھی منتشہ نے بہن کا خیال رکھا تھا اس طرح کی چیزیں تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایفیکٹیو لگے گا کافی اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلا وجہ کا غصہ کر رہے ہیں اور وہ سارا غصہ بچوں پر نہ نکالیں کیونکہ یہ بچے ہمارے فیوچر کے پھول ہیں انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے یہ اچھا گروہ کریں گے تو ہمیں اچھا پھل ملے گا امید کرتی ہوں آج کی وڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ